بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ سب لوگ کیسے خیریت سے ہوگے امید ہیں آج ہم ایک نئی لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم کلاس نائن کی بیلو جی سٹارٹ کرنے والے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مطبور یہ تو چلو اپنے لیکچر کی طرف آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں چیپٹر نمبر ون جو کہ ہے انٹروڈکشن ٹو بائیلو جی جیسے کہ آپ کو چیپٹر کے نام سے ہی پتائے تو بائیلو جی ہمیں سب سے پہلے بائیلو جی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے What is بائیلو جی فرس پریشن ہمارا یہ ذہن میں آتا ہے تو اگر آپ بائیلو جی لفظ کو دیکھ گئے تو یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک ہے بائیو دوسرا ہے لوگو اب بائیو کا مطلب ہوتا ہے لائف اور لوگوں کا مطلب ہوتا ہے study یعنی the study of لائف is called بائیلو جی اب یہاں پہ ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ لائف کی study تو کس چس کی لائف تو زہر سے بات ہے living things دو چیزیں ہوتی ایک ہوتی non living things ایک ہوتی living things تو لائف living things کی ہوتی ہے the study of life of living thing is called بائیلو جی تو یہ ہمارا سب سے پہلے question یہ ہے اب ہمارے ذہن میں سے اگلہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ what are the main branches of بائیلو جی شروع شروع میں main branches کیا تھے بائیلو جی کے تو دیر آر تری main branches of بائیلو جی نمبر ون بوٹنی نمبر سیکن زولو جی اور نمبر تر ون اس مائکرو بائیلو جی اب سب سے پہلے بوٹنی بوٹنی ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ یعنی the study of plant is called بوٹنی بوٹنی میں ہم totally پلانٹ کے متعلق پڑیں گے زولو جی آپ دیکھ سکتے ہو لفظ زولو جی دو لفظوں سے ملکے بنے ایک ہے زو ایک ہے لوگ جی زو کا مطلب ہوتا ہے animal یعنی study of animal is called zoolو جی یعنی animal کی جتی بھی study کریں گے وہ سب اس برانچ میں آنے والی ہیں نمبر تر ون مایکرو بائیلوجی اب مایکرو means small organism یعنی وہ organism جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہ آئے جسے ہم مایکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں تو جیسے کہ وائرس جیسے کہ بیکٹیریا ان سب کی study کرنا مایکرو بائیلوجی کہلاتا ہے اسی طرح اور بھی برانچز ہے تو اگر آپ کو وہ برانچز کے بارے میں پڑھنا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں جب تک کہنے اللہ حافظ